اگر تو آپ اپنے پرندوں سے اچھی بریڈ لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا آپ پورا دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا اور جو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ جب آپ اپنے پرندوں کو استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ آنے والا بریڈنگ سیدھا ان آپ کے لئے بہترین ثابت ہوگا آپ اسے اچھا کما بھی سکیں گے اور اپنے شوق بھی اچھے سے پورا کر سکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اگر آپ کے پرندوں سے اچھے سے خیال بھی رکھ رہے ہیں تو دوستوں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے پرندے رکھ رہے ہیں اور آپ ان سے اچھی بریڈ لینا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک سے ڈیڑھ مہینہ رہا گیا بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے میں اور اگر آپ یہ ایک سے ڈیڑھ مہینہ اپنے پرندوں کے اچھی دیکھ بال کریں گے ان کو اچھی ڈائٹ اکار دیں گے ان کو اچھا کھانا پینا دیں گے انشاءاللہ وہ آنے والے بریڈنگ سیز میں آپ کے پاس بہترین ریزلٹ دیں گے اور جن کے بچے آئیں گے وہ بھی ہیلڈی اور ایکٹیو ہوں گے اور جب آپ اگر ان سے دوبارہ بریڈ لینا چاہیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے پاس اچھی اور بہترین بریڈ کریں گے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہ ڈیڑھ مہینہ اپنے پرندوں کے اچھی خاطر داری کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ اپنے پرندوں سے منافع کما سکیں گے لیکن اگر آپ یہ ڈیڑھ مہینہ اپنے پرندوں کو ایسی چ چھوڑ دیں گے اور بریڈنگ سیزن کا صرف انتظار کرتے رہیں گے یعنی کہ آپ ان کو کچھ اچھی ڈائٹ ہوگیرہ نہیں دیں گے اچھا کھانے پینے کے لیے نہیں دیں گے بس صرف آپ انتظار کرتے رہیں گے کہ بریڈنگ سیزن کب سٹارٹ ہوگا اور آپ بوکس یا مٹکے لگائیں ان سے بریڈ لینا سٹارٹ کر دیں گے تو ایسا بالکل نہیں ہوگا اگر آپ کو اچھی بریڈ چاہیے تو آپ کو اپنے پرندوں کی اچھی دیکھ بار کرنی ہوگی ان کی اچھی پرورش کرن ہوگی ان کو اچھا کھانا پینا دینا ہوگا یا تاکہ ان کی صحت وغیرہ اچھی ہو سکے یہ بریڈنگ سیزن کے لیے تیار ہو سکیں اور جب آپ ان کو مٹکی یا بوکس وغیرہ پروائیڈ کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے پاس اچھی اور بہترین بریڈ کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو کہ آپ ان کو مکس دالے وغیرہ دین کریں جس میں کالا چنہ ہو گیا سفید لوبیا لال لوبیا دال مونگ چنے کی دال ثابت مونگ یہ سب آپ مکشر بنا لیں اور ہفتے میں د دو سے تین دن ان کو دینا شروع کر دیں تاکہ ان کی صحت وغیرہ اچھی ہو سکے اور ان کے کلشیم اور منرلز وغیرہ پورے ہو سکے میں آپ کے اس ویڈیو میں نیچرل ڈائیٹ بتاؤں گا کیونکہ میں بھی اپنے پرندوں کو نیچرل ڈائیٹ استعمال کرواتا ہوں مجھے دوستے سپلیمنٹس پروٹینز آئی وائٹمیز منرلز وغیرہ کا اتنا ایڈیا نہیں ہے اور کلشیم کا اس لیے میں آپ کو نہیں بتا رہا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کے پرندوں میں ک سی وی قسم کا مسئلہ وغیرہ آئے میں اپنے جو پرندوں کو نیچرل ڈائیٹ استعمال کرواتا ہوں وہ یہ آپ کو بتاؤں گا اور میرے پاس دائیٹ کی وجہ سے اچھا رزائلٹ آ رہا ہے اچھی بریڈ آ جاتی ہے تو انشاءاللہ آپ کے پاس بھی اچھی اور بہترین رزائلٹ آئے گا اور اچھی بریڈ آئے گی تو میں آپ کو اس لیے یہ مہنگے یعنی کی امپورٹیٹ پروٹینز اور کلشن وغیرہ نہیں بتا رہا کیونکہ مجھے ان کا آئیڈیا نہیں ہے میں نے کبھی ان کو استعمال بھی نہیں کیا اور ان کا مجھے طریقہ بھی نہیں بتا کہ ان کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے ہاں اگر آپ وہ استعمال کروانا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر کافی بھائیوں کی ویڈیوز موجود ہیں آپ وہ ویڈیو دیکھ کر وہاں سے سیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ وہ پروٹینز اور کلشن وغیرہ استعمال کروانا چاہتے تو وہ آپ کو خرید کر اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں لیکن میں جو چیز استعمال کرواتا ہوں نیچرل ڈائیٹ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو پہلے میں نے آپ کو جو بتا مکس ڈالیں آپ مناہلے مکشر ان ساب دالوں کا کٹھا کر لیں اور ایک مٹھی اپنے پرندوں کے ساب سے آپ دیکھ لیں جیدنی قوانٹی آپ کو ریکارٹ ہو تو وہ آپ ڈالے لے کے پانی میں رات کو بھگو دیں اور صبح ان کو آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ بوائل کر لیں اور وہ جب اپنے پرندوں کو آپ دیں گے وہ اچھے سے شوق سے کھائیں گے اور اس سے ان کی جو بھی کمی وغیرہ ہوگی وہ پوری ہو جائے گی ان کی کیلشن وائٹمینز وغیرہ اچھے سے پورے ہو جائیں گے اس مکشر بنا کے اپنے پرندوں کو دیں گے تو انشاءاللہ اس سے کلشن وغیرہ ان کا اچھا ہو جائے گا پروٹین لیول ان کا اچھا ہوگا جو کہ ان کو بریڈنگ کے لیے قرامت صافت ہوگا یعنی کہ جب وہ آپ کے پرندے آپ کے پاس بریڈ کریں گے تو انشاءاللہ ان کا ریزولٹ اچھا آئے گا اس کے علاوہ آپ گرین فوڈ میں ان کو پالک میتھی وغیرہ استعمال کروا سکتے ہیں اور ابھی گریمیوں کا چال نہیں ہے یعنی کہ گریمیوں بلکل ختم نہیں ہوئی گریمیاں کافی زیاد اور تیمپریچر بھی دن کے ٹائم زیادہ ہو جاتے تو آپ ان کو کھیلہ وغیرہ استعمال کرویں پردینہ استعمال کروائیں یہ کیا کہتے ہیں اس کو دھنیا استعمال کروائیں آپ ان کو چکندر استعمال کرو سکتے ہیں چکندر اچھی بہترین چیز ہیں ان کے بیڈنگ کے لیے اور اس کے علاوہ آپ قدو ان کو دے سکتے ہیں آفتے میں ایک سے دو دفعہ تو یہ چیز ir چند چیزیں آپ ان کو استعمال کرویں انشاءاللہ آپ کے پاس اچھا اور بہترین ریزولٹ آئے گا اس کے علاوہ آپ کچھا بھٹا آج کل جا رہا ہے دھوم مارکیٹ میں آپ کسی بھی سبزی کی دکان سے کچھی چھلی لے سکتے ہیں بھوٹا جس کو کہتے ہیں وہ آپ اپنے پی اس کے پیس بنا کر اپنے پرندوں کو دیں گے تو وہ بھی شوک سے کھائیں گے اور اس سے بھی ان کو فائدہ ہوگا تو یہ تھی چند چیزیں جو آپ اپنے پرندوں کو وقفے وقفے سے استعمال کروا سکتے ہیں ہفتے میں ہفتے میں دو سے تین دفعہ آپ ان کو مکس دالیں استعمال کروائیں ایک سے دو دن آپ کو ان کو ایک فوڈ دے دیں اس کے بعد پھر آپ ان کو کوئی بھی گرین فوڈ وغیرہ دیں گے تو اس طرح آپ ویکلی چارٹ بنالیں اپنے پاس جو سہولت غلق جو آپ کا مناسب لگ اس حساب سے آپ اپنے پاس ویکلی چارٹ بنالیں اور آپ اپنے پرندوں کو جب یہ چیزیں استعمال کرواتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ڈیڑھ مہینے بعد جب آپ اپنے پرندوں کو بریڈنگ کے لیے مٹکیں وغیرہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے پاس اچھی اور بہترین بریڈ دیں گے اور ان کی ایک کی تعداد بھی زیادہ ہوگی اور انشاءاللہ وہ سارے ہنڈے آپ کے پاس فارٹائل بھی ہوں گے اور یہ سب چیزیں جو میں آپ کو بتائی ہیں آپ اپنے پرندوں کو دن میں دو سے تین گھنٹے بھوکھا رکھیں اس کے بعد جب یہ آپ دیں گے اپنے پرندوں وہ اچھے سے کھا لیں گے اور جب وہ کھا لیں تو دو سے تین گھنٹے کے بعد آپ اپنے پرندوں سے یہ سور فوڈ وغیرہ ہٹا دیجئے کیونکہ آلکال گری میں یہ اس کا ساون کا سیزن چاہیے یعنی بارشے وغیرہ بہت اور یہ نمی کے مقدار زیادہ ہے تو اس لیے آپ اپنے پرندوں کی پنجروں سے یہ پریٹر وغیرہ ہٹا دیجئے کریں اور یہ سور فوڈ کی کیونکہ اس میں یہ گرین کلر کی فنگس وغیرہ لگ جاتی ہے تو جب وہ آپ کے پرندے کھائیں گے تو وہ ان کے لئے نقصان دے بھی ثابت ہو سکتی ہے اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ دو سے تین گھنٹے ان کا پنجرے میں سور فوڈ آنے دیں اور اس کے بعد آپ اپنے پرندوں کے پیش سے یہ سور فوڈ اٹھا دیں تاکہ ان کو فائدہ ہونے کی بجائے کوئی نقصان نہ ہو جائے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہی ہوگی اور آپ کو سمجھ آگے ہوگا کہ آپ دو میں پرندوں کو بریڈنگ سیزن کے لئے کس طرح تیار کرنا ہے آپ نے صرف انتظار نہیں کرنا کہ بریڈنگ سیزن آج اور ہم ان کو مٹکیا باکس لگائیں گے تو یہ بریڈ سٹارٹ کر دیں گے ایسا نہیں ہوتا آپ ان کی اچھی دیکھوال کرنی ہوتی ہے ان کی کمیوں کو پورا کرنا ہوتے تاکہ ان میں کسی بھی قسم کا مسئلہ وغیرہ نہ آئے ان کے انڈے ان کے انڈے انفرٹائل نہ ہوئی اپنے انڈوں کو توڑ کر خود دکھانا جائیں تو یہ کچھ کمیوں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اپنے انڈوں کو توڑ دیتے ہیں خود کھا لیتے ہیں وہ خود کی کمی کو پورا کرنے کے لئے تو اس لئے آپ کو چاہیے کہ آپ ان کا اچھا دھیان رکھیں اچھی دیکھوال ان کی کریں تاکہ ان کی صحت وغیرہ اچھی رہے اور جو بریڈنگ سیزن ہے تو آپ کے پاس یہ اچھی بریڈنگ ریزلٹ دیں تو یہ تھی دوستوں آج کی ویڈیو میں نے سوچا آپ کو احساس شیئر کی جائے یعنی کہ اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو میں نے سوچا آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ اپنے پرندوں کو بریڈنگ سیزن کے لئے کس طرح تیار کر سکتے ہیں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا اور آپ کے پرندوں سے اچھی بریڈ دیں گے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا آپ کے پاس اچھے بریڈ آئے گی آپ اس سے اچھا منافع کمائیں گے تو دوستو اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کارنی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو پرندوں سے ریلیٹڈ انفرمیٹر ویڈیوز ٹائم کے ساتھ ملتی رہیں تو ملتے ہم کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اور دیکھتے رہیے امران برڈز ایوری چینل اور آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں